اسلام علیکم دوستو گولی لگتے ہی گردن سے خون کا فوارہ ابل پڑا حلق میں بھار جانے والے خون نے سب انسپیکٹر غلام دستگیر کو دوسری سانس لینے تک کا موقع نہیں دیا حملہ تھا اتنا شدید کہ شعیب خان کی حفاظت پر معمور چار پولیس حلقاروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا اور اب خون میں لوبی چاروں لاشیں پولیس وین میں پڑی تھی دوستو آپ کے لیے شاید یہ تفصیلات پیانک اور حلناک ہوں مگر انیس سو نوے کی دہائی کے کراچی میں ہزاروں پولیس حفظران اور سیاسی و مذہبی تنظیم کے لاکھوں کارکنوں کے ساتھ یہ سب کچھ معمول کا حصہ بان چکا تھا سیاسی فرقہ ورانہ اور لسانی تشدد یا چپٹہ چپٹی اور قتل و غارت کون سا جرم تھا کہ جسے اس شہر کے باسیوں نے ہوتا نہ دیکھو بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سڑک پر بیتہ خون ماورائے عدالت قتل ہونے والے کسی بے قصور سیاسی کارکن کا ہے یا دہشتگردی کا شکار کسی بے بس پولیس حیلکار کا کسی چارگٹ کلر کا ہے یا انکاؤنٹر سپیشلسٹ کا اور اس روز بھی پولیس مین سے بیتے ہوئے خون سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ حلاق ہونے والے پولیس حیلکاروں کا ہے یہ زخمی ہو کر بچ جانے والے شویب خان کا کراچی کی سیاسی جنائم یا مجرمانہ سیاست کی انتہائی پور اصرار کردار شویب خان کو جانتے تو شاید بہت ہی کام لوگوں مگر پروفائل کا عالم یہ تھا کہ شویب خان کے کاروبار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے صوبے کے اس وقت کے گورنر کو ملک کے فوجی صدر اور آرمی چیف تک جاننا پڑا تھا اور آئی ایس آئی سربراہ کو کراچی بھیجا گیا تھا دوستو شویب خان کراچی انڈر ورلڈ کا کوئی معمولی کردار نہیں تھا شہر کی پولیس دن کی روشنی میں شویب خان کے خلاف قتل و اقدام قتل جوہ سٹہ اور بھتہ خوری جیسے مقدمات درج کرتی تھی اور رات کی اندھیرے میں اسی پولیس کی اعلیٰ ترین افسران شویب خان کی پارٹی میں شرکت کرتے تھے شویب خان کی چار بہنی اور چھے بھائی تھی جس علاقے میں شویب خان بڑے ہوئے وہاں مختار کی چائے بہت مشہور تھی اس چائے خانے پر علاقے کے ایک پرانے مکین بزرگ نے بتایا کہ شویب خان نو عمری میں بلا وجہ ہی لوگوں سے علج جایا کرتے تھے کیونکہ وہ تھوڑا مزاج کا گرم تھا اندازہ تو اسی زمانے میں ہوتا ہے کہ جسی دی ساتھی زندگی نہیں گزارے گا دوستو شویب خان نے کراچی وستی کے علاقے عزیز آباد میں موٹسائیکل کرائے پر دینے کا کاروبار شروع کیا تھا اور گائے بگائے علاقے کی پولیس کے لیے مخبری بھی کر دیتا تھا آئی پروفائل کرمنل کیسز میں شویب اور ان جیسے کئی افراد کے وقیر رہنے والے ایک قانون دان نے بتایا کہ شویب کا خاندان روشنباہ کے قریب بھی رہائش پذیر رہا یہاں پر شویب خان کے بھائیوں کی وی سی آر اور ویڈیو کے سٹس کرائے پر دینے کی ایک دکان ایس کے ویڈیو بھی تھی اطلاعات کی مطابق شویب جوئے سٹے کے کاروبار سے جوڑ گیا تھا جوئے شویب خان کے لیے نیا ہرگز نہیں تھا کیونکہ یہ کام شویب کے والد اختر علی خان برسوں سے کر رہے تھے تمغہ شجاعت سمیت کئی قومی اور سرکاری عزازات حاصل کرنے والے سندھ پولیس کے سابق ایس پی فیاز خان ان تفتیشی افسران میں شامل رہے جنہوں نے دورانہ حراست شویب خان سے بھی تفتیش کی فیاز خان کا کہنہ ہے کہ ڈسٹرک سینٹرل میں جوئے شویب کے والد کے بغیر ہوتے ہی نہیں تھا وہ پولیس سے اجازت لے کر برسوں تک جوئے چلاتے رہے سابق ایس پی فیاز خان کا کہنہ ہے کہ 1988 کے آغاز میں جب شویب نے جوئے کے کاروبار میں قدم رکھا تب تک شویب خان اور خالد شہنشاہ کی دوستی بہت پرانی ہو چکی تھی خالد شہنشاہ خود بھی کریم آباد پر ریمی کلب کی آرمی جوئے کا اڈا چلاتے رہے تھے اور پیپلز پارٹی اور پارٹی کی طلبہ تنظیم پی ایس ایف کی آلہ عدداروں اور پارٹی کی اسکری بازو الظلفکار کے قریب رہے تھے خالد شہنشاہ بے نظیر بھٹو کے ذاتی محافظین میں شامل رہے تھے اور بے نظیر کے قتل کے وقت بھی ان کے ساتھ تھے پولیس تھانا کچہری مقدمے یہ سب شویب خان کی طرح خالد شہنشاہ کے لیے بھی روز مرا کی بات تھی ایک روز کسی مقدمے کے سلسلے میں شویب اور خالد شہنشاہ صدر کے علاقے ایم جنارور پر واقع کسی وکیل کے دفتر پہنچے وہیں ایک اور شخص اقبال نیازی کا خالد سے جھگڑا ہو گیا اقبال نیازی نے خالد کا گلہ دبوچا تو شویب خان نے اچانک ہی اقبال نیازی کو گولی مار دی اقبال نے موقع پر ہی دم توڑ دیا دوستو یہ شویب خان کا پہلا قتل تھا اسی زمانے میں لیاقتباد میں بھی ذاتی جھگڑے کے دوران کوئی شخص قتل ہوا اور پولیس کا خیال تھا کہ یہ قتل بھی شویب خان نے کیا ہے پھر شویب نے اور بھی کئی قتل کیے کچھ تفتیش میں مانے اور کچھ نہیں جرم و تشدد کا رست اپنا لینے والے شویب خان نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے پولیس کی اعلیٰ افسران کے ساتھ سا شہر کی سیاسی سماجی کاروباری اور معروف شخصیات سے بھی تعلقات منانے اور ان کے لیے خاص پالٹی کی انتظامات کرنا شروع کر دیئے اس وقت کے وزیراعلا سندھ ارباب رحیم نے دعویٰ کیا تھا کہ صوبے کی پولیس کی عادت کے بعد اعلیٰ ترین افسران کا شویب خان سے تعلق تھا مگر پولیس افسران سے ایسے تعلق کے باوجود بھی شویب خان کے خلاف قتل اقدام قتل اور جوئے سٹے سے متعلق مقدمات درج ہوتے رہے اور انہی معاملات میں کئی بار شویب کو جیل اور حوالات کی ہوا بھی کھانا پڑی اور تابی ایک بار جیل میں شویب خان کی ملاقات اسلمنا تھا سے ہوئی فیاض خان نے بتایا کہ شراب جوہ سٹہ بھتہ قتل اگھارت جائدادوں پر قبضے اور دیگر کئی جرائم میں گلے گلے تقدن سے ہوئے اسلمنا تھا کراچی میں جوئے کا کنگ کہلاتے تھے غیر قانونی کاروباروں یا ان کی سرپرستی کرتے ہوئے بعد انوان پولیس افسران محلوں کے بدماشوں یا عادی جرائم پیشا یا تو سب اسلمنا تھا کو جانتے تھے یا پھر اسلمنا تھا سب کو جانتے تھے یہی نہیں بلکہ ٹی وی اداکار اور اشتہاروں میں ٹی وی پر دکھائی دینے والی مارڈلز اور اداکار آئے اسلمنا تھا کی پہنچ سب تک تھی دوستو اسلمنا تھا جس دھندے میں تھے اس میں دوستی ہی نہیں دشمنیاں بھی بنتی ہیں تو دشمن تو اسلمنا تھا کے بھی تھے فیاض خان نے بتایا کہ ایسے ہی ایک دشمن نے موقع دیکھ کر ایک بار جیل میں اسلمنا تھا پر حملہ کر دیا آب جرماز اتفاق تھا یا قسمت کہ شویب خان بھی اس وقت بھی موجود تھے ناتھا پر حملہ ہوا تو شویب خان نے ناتھا کو بچایا بھی اور حملہ آور کیندیوں سے جھگڑا بھی کیا اور تابعی ناتھا کی زمانہ شناس نظر شویب کا ٹیلنٹ بھانپ گئی فیاض کا کہنا ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی شویب نے ناتھا کے دشمنوں سے جھگڑے مول لیے اور دونوں میں قربت اور اعتماد اتنا بڑا کہ اسلمنا تھا نے عرشی سینما کے قریب واقعہ اپنے جوئے کے اڈے کے انتظام شویب خان کے سپورد کر دیا لیکن آہستہ آہستہ شویب کو احساس ہوا کہ وہ تو ماز ایک کارندہ ہے اور اصلی ڈان تو اسلمنا تھا ہے بس پھر اسلمنا تھا کی جگہ خود ڈان بننے کی خواہش اور شہر میں اپنا سکھ کا جمانے کی حسرتیں رفتہ رفتہ شویب اور اسلمنا تھا کے درمیان درار بننے لگیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ شویب نے اسلمنا تھا کو ہی قتل کروا دیا دوستو اسلمنا تھا کا قتل تیرہ جون انیس سو پچانوے کو ہوا اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شویب خان اسلمنا تھا کے قتل میں ملوث تھا تو ناتھا کے قتل کے بعد جوئے کے دھندے نے ایک اور کروٹ لی شہر کے ایک سابق پولیس چیف نے بتایا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ پہلے تو انڈیا میں جواریوں نے کرکٹ میچ میں جوئے کی بک متعارف کروائی فوراں ہی یہ فیشن کراچی بھی پہنچ گیا اور یہاں بھی نامی گرامی جواری بک کی بن گیا کراچی انڈر ورلڈ نے بھی بک کے ذریعے کرکٹ سے منسلک جوئے کو آسمان تک پہنچا دیا یہ کراچی انڈر ورلڈ بزنس امپائر کا نیا وینچر تھا دوستو فیاز خان نے بتایا کہ تب تک شویب کراچی میں جوئے اور سٹے کے کاربار پر چھا چکا تھا کرکٹ باکس پر بھی اس نے کنٹرول کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب بھی رہا مگر اصلاح نہ تھا کہ قتل کے بعد شویب خان کو نہ تھا کہ دوستوں سے زبردست خطرہ بھی تھا اور ان میں سب سے بڑا نام تھا مناف پریڈی مناف صدر میں واقع پریڈی پولیس لائن کے سب انسپیکٹر عبد الرسول خانزادہ کے چار بیٹوں میں سے ایک تھا یہ چاروں بھائی یعنی خالد مناف مراد اور ادریس انڈرولڈ گینگ وار جیسے تنازات میں قتل ہوئے تھے یہ خاندان پریڈی پولیس لائن میں رہائش وزیر تھا اور جارہ مزاج رکھنے والے یہ چاروں بھائی اتنے طاقتوار تھے کہ سیاسی جماعتوں خصوصاً ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے فیاز خان کا کہنا ہے کہ مناف پریڈی کا قتل شویب نے اپنے ان کارندوں سے کروایا جو خود ایم کیو ایم کی اسکری بازو سے تعلق رکھتے تھے اور لائنز ایریا کے سیکٹر سے جڑے ہوئے تھے لیکن جب اس سلسلے میں ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ تنظیم میں کچھ ناپسندیدہ ناصر ضرور آئے تھے مگر ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کا علم ہونے پر انہیں ایم کیو ایم سے خارج کر دیا گیا تھا اور ان میں سباز افراد کے بارے میں ہم بھی سنتے تھے کہ وہ جا کر شویب خان سے مل گئے ہیں لیکن شویب خان کی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی یا ان کے کسی کام دھندے سے ایم کیو ایم کا کوئی لینا دینا کبھی بھی نہیں رہا اسی دوران شویب خان سیاسی جماعتوں کے اسکری بازو پولیس اور خفیہ اداروں کے بڑوں سے مل کر جوئے کے دھندے کو وسط دیتے رہے اور راہ میں جو بھی آیا جا تو شویب خان کے پیسے کا مقابلہ نہ کر سکا یا پھر شویب خان طاقت کے بال پر سب سے نمٹتی ہوئے اڈے پر اڈا کھولتے رہے پولیس اور جریاست کے دیگر ادارے سب کے اعلیٰ ترین افسران تو بس اپنے حصے پر خوش تھے اور یہاں تک ہوتا رہا کہ پولیس افسران اپنی پوسٹنگ کے لیے رشوت کے پیسے بھی شویب خان سے مانگتے تھے دوست افیاز خان بتاتے ہیں کہ شویب کو میمن جواریوں کے ذریعے کرکٹ باکس کے عالمی بادشاہ اور بمبئی انڈر ورلڈ کنگ داؤد ابراہیم کے بارے میں علم ہوا عالمی ذرائع بلاک کی مطابق داؤد ابراہیم بارہ مارچ 1993 کو انڈین شہر ممبئی پر ہونے والے ان بارہ حملوں کے مرکزی ملزم تھے جس میں دوستوستامن افراد ہلاک اور چودہ سو سے زیادہ شہری زخمی ہوئے تھے میمن سیٹھو نے جو نقشہ کھینچہ اس سے شویب کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کام دھندہ طاقت اور پیسہ بڑھانا ہے تو داؤد ابراہیم تک جانا ہوگا جو اس وقت دبائی میں مقیم تھے اور دھندہ بڑھانے کا یہی خیال 1992 میں شویب کو دبائی لے گیا جہاں ایک مشترکہ دوست افیق میمن نے شویب خان کو داؤد ابراہیم تک پہنچا دیا اور اطلاعات کے مطابق شویب 1998 تک جوئے کا ایک اڈہ دبائی میں بھی چلاتے رہے لیکن ایک دن اسی اڈے پر ایک خطیر رقم جیتنے والے عرفان گوگا سے جھگڑے کے بعد شویب نے گوگا کو قتل کر دیا گوگا کی لاش تو کبھی نہیں مل سکی مگر ان کی گاڑی دبائی کے ہوائی اڈے کی پارکنگ میں کھڑی مل گئی پی ایس ایف کراچی کی 1990 کی قیادت میں شامر رہنے والے شویب خان کے ایک دوست نے بتایا کہ گوگا کی لاش مل بھی کیسے سکتی تھی کیونکہ شویب نے اسے تیزاب سے بھرے ایک ڈرم میں ڈال دیا تھا دوستو یہ گوگا دعود ابراہیم کا بھی دوست تھا اور دعود ابراہیم کی پوچھ گچ پر شویب نے بتایا کہ گوگا دراصل دعود ابراہیم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا جو ان یعنی شویب سے برداشت نہیں ہوئی تو اس نے گوگا کو قتل کر دیا اس وقت دعود ابراہیم کے لیے انہی کے سب سے قریبی ساتھی چھوٹا راجن دشمن اور خطرہ بان چکے تھی اور دعود کو بھی شویب خان جیسے نئے قابل اعتبار اور ٹیلینٹر دوست کی ضرورت تھی لیکن جب گوگا کے قتل کا معاملہ سنگین ہونے لگا تو اس سے قبل کہ دبائی حکام شویب کو گرفتار کرتے وہ فرار ہو کر واپس کراچی آ پہنچے اور ادھر انڈین حکومت کی جانب سے بھی انتہائی مطلوب دعود ابراہیم کو انٹرپول کے ذریعے دوبائی سے گرفتار کرنے کی تیز ہوتی کوششوں نے دعود ابراہیم کی دلچسپی بھی کراچی میں بڑھا دی تھی اور خبروں کے مطابق دعود ابراہیم بھی کراچی میں آ گئے تھے لیکن دوسری طرف چھوٹا راجن بھی مبینہ طور پر انڈین خفیہ داروں سے ہاتھ ملا کر دعود کے خلاف اپنا گروہ تشکیل دے چکا تھا اور بینکاک میں اپنی ایک باعتماد ساتھی اور ٹاب شوٹر روحت ورمہ کے اپارٹمنٹ میں مقیم تھا دوستو دعود ابراہیم کی فرمائش پر شویب خان نے بھولو سے کہا کہ چھوٹا راجن کو ٹھکانے لگانا ہے خبروں کے مطابق بھولو کنٹریکٹ کلر تھا شویب خان کی جانب سے سپاری دیے جانے پر بھولو نے کوشش دکی اور راجن کو ڈھونڈ کر حملہ بھی کروایا مگر راجن باچ نکلے لیکن ان کے مزمان روحت ورمہ ہلاک ہو گیا تو اس معاملے پر پہلے تو شویب خان اور بھولو اور پھر دعود ابراہیم اور شویب خان میں زبردست تلخی ہوئی شویب نے بھولو کو سپاری کی بقیہ رقم بھی ادا نہیں کی دعود ابراہیم سے ملاقات ان کے رہنسین اور انداز و اتوار قریب سے دیکھے تو اس شہانہ زندگی کی چکا چونڈ نے شویب خان کو ایک نیا خواب دکھایا اور اب شویب بھی دعود ابراہیم جیسے ڈان بھولو